انتہائی افسوس کی بات ہے اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹی وی چینل، سوشل میڈیا اور نیوز ویب سائٹ سے جھوٹی خبریں لوگوں کی پکڑیاں چھالنے ودشنا امتراضی کا ایک معمول بن گیا ہے یہ غیر معمولی بات نہیں ہے پاکستان میں آئے دن اس کی مثالیں سامنے آتی ہیں اس میں اس یہ معاملہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لیول تک بھی جاتا ہے کہ عدلیہ سے منسلے کے سپریم کورٹ کے ججز سے ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے فوج کے حوالے سے فوج کی قلیدی شخصیات کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نظر نہیں آتی حتی کا میز خبروں کی بھرمار نظر آتی ہے اب حکومت نے صدارتی آرڈننس کے ذریعے جھوٹی خبروں دشنا امتراضی کو سخت قانون کے تحت کر دیا ہے اور ایک سخت قانون نافذ کر دیا ہے پریزیڈنشل آرڈننس کے ذریعے پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ دوہزار سولہ میں نئی ترامیم کے تحت پیمرہ کے لائسنس یافتہ ٹی وی چینلز کو حاصل استثناء بھی اب ختم کر دیا گیا ہے اب سوشل بیڈیا کی طرح ٹیلی ویژن پر کسی فرد یا ادارے کے بارے میں تزہیق آمیز جالی قبر بھی الیکٹرونک کرائم تصور ہوگی اور اب قابل گرفت ہوگی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نصیم نے کل پیکا ایکٹ میں ترمیمی آرڈیننس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا جالی قبر کی تشہیر ناقابل زبانت جرب ہوگا متحصرہ فریق کے علاوہ کوئی بھی شخص یا ادارہ مخدمہ درج کرا سکے گا کیس کا چھے ماہ میں ٹرائل مکمل ہوگا اور جرم ثابت ہونے پر پانچ سال کی سزا بھی ہوگی پیکا میں جو آرڈیننس آیا ہے ایک تو تین سال کی جگہ پانچ سال سزا ہوگی یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا وہ نون بیلیبل ہوگا اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کاغنیزبل اوفینس ہوگا اس کا کمپلینٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے پبلک اٹ لارج بھی ہو سکتی ہے یعنی کمپلینٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص ہو جس کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے چھ مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا چھ مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا اور اگر چھ مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا جو ہائی کورٹ ہے ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جیج سے کہ آپ نے چھ مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا اور اگر اس کے ریزنز فلاوزبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر اس جیج صاحب کے خلاف دسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے یقیناً فیک نیوز اس قسم کی جھوٹی بے بنیاد قبریں میڈیا کے لیے بھی زہر قاتل ہیں لیکن اس صدارتی آرڈیننس کے نفاس کے ساتھی سیاسی اور قانونی صحفتی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور اس قانون کو غیر آئینی اور غیر جمہوری بھی قرار دیا گیا ہے اور اسے آزادی اظہار پر حملہ بھی تصور کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ قانون اس کی روح کے مطابق عمل ہوتا ہے اور اس کو واقعیدہ بہت ہی اسی عددات سے جو اس کا مقصد ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو شاید اس پہ کسی کو اتراز نہ ہو لیکن عام خیال یہی ہے کہ یہ یقیناً آزادی اظہار کو کچلنے کے لیے اور پاکستان کی طاقتور شخصیات کو یا طاقتور جو اس قسم کی شخصیات ہیں جن کے پاس پیسہ ہے یا اختیار ہے ان کے جو کالے دھندے ہیں یا گورک دھندہ ہے جو کہ میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آتا ہے کہیں اس کو تحفظ دینے کا ایک ذریعہ نہ من جائے آئین کا ویسے بھی پاکستان کے آئین کا آرٹیکل انیس آزادی اظہار سے متعلق ہے جس میں درج ہے کہ اسلام پاکستان ملکی ظالمیت اور دفاع توہین عدالت امن عام ماہ اور دوست ممالک سے متعلق آئیت پابندیوں کو ملوزل خاطر رکھ کے ہر شہری کو اظہار خیال اور پریس کی آزادی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین پاکستان آزادی اظہار ضرور فرام کرتا ہے لیکن اس کے لئے کئی حدود و قیود کا بھی تائین ہونا ضروری ہے ہیومن رائٹس کمیشنل پاکستان نے پی کا آرڈنس کو افسوس لاکھ قرار دیتے ہوئے فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ اس قانون کے ذریعے حکومت اور ریاستی اداروں کے ناقدین کو بند کیا جائے گا یاد رہے کہ اس قسم کی پابندی لگانی کی یہ پہلی کوشش نہیں ہے اس سے پہلے جو بڑا اس سلسلے میں قدم اٹھایا تھا قانون کو نافذ کیا گیا تھا وہ گزشتہ حکومت میں تھا جو پاکستان مسلم نون کی حکومت تھی اور جب سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ نئے قوانین سامنے آئے تھے تو اس کے سب سے بڑا مقالف اس کی سب سے پرزور مخالفت اور اس کے لئے بھرپور تحریک چلانے کی دھمکی خود عمران خان نے دی تھی جو کہ اس وقت کی اپوزیشن کے ایک موثر رہنما تھے یہ اکیسویں صدی ہے تو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے تنقید کریں گے آپ کیا ان کو مو بند کر دیں گے یا لوگوں کو پگڑ پگڑ کے ایف آئے کا کیا یہ کام ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ صرف فوج کے پارڈ لے کے فریڈم آف ایکسپریشن کا مو بند کریں گے اپنی گرمنٹ کو تنقید سے بچانے کے لئے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں یہ لوگوں کی جو آزادی رائے ہیں اس کو بند کرنے کی کوشش ہے فریڈم آف ایکسپریشن یہ انٹی ڈیموکرائٹک ہے اگر آپ کو غلطیاں کر رہے ہیں عوام پھر اپنی رائے ایکسپریس کرتی ہے سوشل میڈیا پہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کو سوشل میڈیا کا بند کر دیں اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالیں نواز شریف کان کھول کے سن لو تم نے میڈیا کی زبان بند کرنے کی کوشش کی تم نے ایف آئی اے کے ذریعے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو حراست میں لیا ہم سرکوں پہ نکلیں گے ہم اتجاج کریں گے صحابتی تنظیموں اے پی این ایس ای پی این ای پی بی اے پی ای ایف یو جے الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز ان نیوز ڈریکٹرز کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس آرڈینرز کو تنقیدی اور تعمیری عواز دبانے کے لیے ایک ڈریکونین قانون قرار دیا ہے بلا شواپی کا تنمیمی آرڈینرز متنازح قبروں اور من گھڑت سوشل میڈیا یا اس کے مواد کے خلاف ایک مخدمات کا سیلا اب باپا کرے گا لیکن یہ قانون اس وقت ہی موصل سمجھا جائے گا جب یہ تمام پاکستانیوں کو کردار کشی اور دشنام ترازی سے تحفظ دلائے یقینی طور پر اس حوالے سے شدید تحفظات ہے اور یقینا یہ تحفظات کئی طور پر جائز بھی ہیں کیونکہ پاکستان میں اس قسم کے قوانین کا پور استعمال ہوتا ہے اور کالا استعمال ہوتا ہے اور یقینا یہ قانون جو ہے یہ اسی طرح کے افراد کی تحفظ کا آزادیہ نہ بن جائے جن کے خلاف ذراصل ضرورت ہے جن کے معاملات کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے آزادی اظہار کی اور پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی اسی لیے یہ ایک دو دھاری تلوار ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس دھار کا استعمال حکومت کرتی ہے اس کا ہم تجزیہ کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں فریعہ عزیز جو کہ سوشل میڈیا اور میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی کی تنظیم بولو بھی کی ڈیریکٹر ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مبتاز سینلیہ صحافی اور نیوز آنیلس بھی ہیں کئی چینلز کے نیوز ڈیریکٹر رہ چکے ہیں وہ اس توحید موجود ہیں بہت بہت شکریہ فریعہ یہ بتائیے گا کہ یہ اگر ایک آپ پاکستانی سے پوچھا جائے جو کہ سوشل میڈیا کو فالو کرتا ہے جو ٹیلیویجن میڈیا کو فالو کرتا ہے نیوز میڈیا کو فالو کرتا ہے ٹیلیویجن کو وہ اس سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہوں گے ان کو لگتا یہ ہے کہ واقعی اس کا بے پناہ غلط استعمال ہماری سوشل میڈیا میں بھی نظر آتا ہے ہمارے نیوز میڈیا میں بھی نظر آتا ہے تو ایک عام پاکستانی کے لیے بظاہر اس میں کوئی شدید بظاہر کوئی شدید تشویش آیا نہیں ہوتی کیونکہ ایک بہت ہی بہت ہی پراغندہ نظام جو ہے اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا میں بھی اور نیوز میڈیا میں بھی تو چاہے اتنا صدقانون نہ ہوتا ہے اس انداز کا نہ ہوتا لیکن کسی شدید روک ٹوک کی تو ضرورت تھی روک ٹوک تو دیکھیں پہلے سے بھی ہو رہا تھا قانون آئے ہوئے پانچ سال ہو چکے ہیں اور جو پاوزززنوں نے اور مزید اب اپنے لیے لے لی ہیں کہ کاغنیزبل بھی بنا دیا اس کے باوجود اس کا اطلاق تو اسی طریقے سے ہو رہا تھا اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس کے ریمارکس بھی آتے ہیں کہ آپ ایسپر لاؤز کو فالو نہیں کرتے تو اطلاق تو اس کے باوجود ان پاوززز کے ہونے کے پہلے بھی اسی طریقے سے ہو رہا تھا دیکھیں ایک تصور ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کو اٹاک کیا جاتا ہے اور میڈیا میں بھی ہر قسم کی چیز ہوتی ہے اور اس میں بلکل ریگولیشن نہیں لیکن یہ ایک بلکل غلط تصور بھی ہے کیونکہ آپ کے پاس پیمرا بھی حرکت میں آتا ہے پیکا بھی موجود ہے پانچ سال سے یہ قانون اس کا اطلاق بھی ہو رہا ہے تو ایسے نہیں کہ ریگولیشن نہیں ہے اب یہ ہے کہ کن لوگوں کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے اور کن کو نہیں کیا جاتا اگر آپ عوام کی بات کریں اور عوام کے ایشوز اور کمپلینس کی بات کریں مثال کے طور پر حراسہ کیا جاتا ہے عورتوں کو یا صحافیوں کو آپ خواتین صحافیوں کے دیکھیں تو سٹیٹمنٹس کتنی سامنے آئی ہیں وہاں پہ کتنی آکشن ہمیں نظر آئی ہے اس قانون کے تحت جہاں کمپلینس کی بھی گئی ہیں وہاں پہ عمل نہیں ہوا ایف آئی کی طرف سے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کو فائن کیا جائے گا آپ یہ تو کسی سے پوچھیں کہ ایف آئی اے کس طرح سے کیسز کو آگے لے کے جاتا ہے ایویڈنس آتی ہے پروسیکیوشن ویٹنسز ان کے آتے ہیں جن کیسز میں جو سیاسی موٹیویشن کی بیسز پہ ہوتے ہیں اس میں تو یہ فوراں ایرسٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں جو عوام کے لیے ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتا جی فریعہ بالکل آپ نے صحیح کا بہت صحیح بات کی ہے ویسٹ آئی صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ تشویش جو ہے ہم جیسے لوگوں کو یہ ہے کہ اس قسم کی شکایت جو جائز شکایت ہے جیسے کہ ہماری خواتین صحافیوں کی شکایت ہے بہت جائز شکایت ہے یا ایک عام آدمی کی شکایت ہوگی ایک عام پاکستانی کی شکایت ہوگی اس کی تو کوئی نہیں سنے گا لیکن اگر کہیں شکایت کسی بڑے نام لہات بڑے شخص کا یا وی آئی پی کا نام آگیا کسی حوالے سے اب تو اس کو خود شکایت بھی نہیں کرنی ہے کسی بھی نام سے کسی بھی شخص کے ذریعے وہ اس آدمی کو جس نے وہ ٹوئٹ کیا ہے یا جس نے پروگرام میں کچھ بولا ہے وہ گرفتار ہو جائے گا اور چھ مہینے کے لیے اندر ہو جائے گا اس کی بیل بھی نہیں ہوگی تو اس کا ایک تاریخ بہت ہی تاریخ پہلو تو ہے جی شکریہ کاملان صاحب آپ نے کافی اچھی دریگے سے ایکسپلین کر دیا ہے اس میں دیکھیں یہ ایک تو اعتماد کا فقدان ہے وہ حکمران کوئی بھی ہو نور لیگ ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پھر اس وقت کی موجودہ حکومت وقت ہو اور پھر جب آربیٹریری آپ کرتے ہیں یعنی آرڈینس کے ذریعے کرتے ہیں پارلیمان میں نہیں لاتے سٹیک ہولڈرس کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے تو پھر اگر آربیٹریری آپ کریں گے تو پھر وہ ڈکٹیٹوریل کہلائے جائے گا اگر ڈکٹیٹوریل کہلائے جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈریکونین لوگ کہلائے جائے گا کیونکہ آپ نے کوئی بھی پروسیڈر فالو نہیں کیا یہ لگتا یہ ہے کہ آپ ایک ریاست کے ہاتھ میں حکومت کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار دے رہے ہیں جو آپ کسی پہ بھی چلا سکتے ہیں یعنی کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ یہ فوجداری دفاع کے تحت تھا وہاں پہ ختم کر دیا گیا یہاں پر اب آپ نے کہا ہے کہ جی فوجداری ایٹ کے تحت یہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ نون بیلیبل ہوگا اچھا اب مجھ پہ الزام لگایا تو میں میرے خلاف تو ٹرائل آپ نے شروع کر دیا اگر ٹرائل شروع کر دیا تو جب آپ ثابت کریں گے کہ یہ فیک نیوز نہیں ہے وہ تو چھے مہینے گزر جائیں گے یا مہینے گزر جائیں گے اس کے بعد آپ کریں گے اور یہ ان کی قابلیت دیکھئے نا کامران صاحب دو ہزار اکیس کے اندر ایک لاکھ دو ہزار آہ کمپیئنٹس ریجسٹر ہوئی ہیں ایف آئی اے میں اور ٹوٹل پندرہ ہزار کیسز انہوں نے آہ آہ فورڈ کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کیپیبلیٹی نہیں ہے آپ نے ان کو اس کے ایمبیٹ کو براڈن کر دیا ایف آئی اے کو پاورز دی دی آپ نے پولیس کو پاورز دی دی کہ وہ جی ریٹ کرے اریسٹ کرے وہاں پہ خواتین کوئی نہیں ہیں ایف آئی اے کے اندر جن سے آپ ابھی کسی سے ایک سروے کرا لیں ایف آئی اے کے اندر بلائیں اور یہ وزیروں اور مشیروں کو بھی کہ یہ ڈیفرنس بتا دیں ہمیں کہ فیک نیوز مس انفرمیشن ڈس انفرمیشن میں ہے کیا فرق تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیت کے اندر فطور ہے آلڈیڈی ایک سینسرشپ جو جس سے آپ گزر رہے ہیں ایک چیز تو بلکل صحیح آپ نے کہا ویستوائی صاحب فریض صاحب یہ بات جیسے آپ نے کہا قوانین موجود ہیں قانون پہلے سے موجود ہے اور اس کا استعمال نہیں ہوتا اور اب اس کو مزید ڈریکونین بنا دیا گیا ہے اور آبلیٹریٹی پاورز دے دی گئی ہیں پولیس کو یا ایف آئی اے کو لیکن دوسری جانب کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ خود اداروں نے یعنی کہ جو میڈیا ادارے ہیں یا میڈیا شخصیات ہیں جن کا کام ہے کہ وہ اپنی خبر کو اپنی معلومات کو اس کو چیک کریں اس کی ایکیوریسی کو چیک کریں اس کی زبان کو چیک کریں اس کے انداز کو چیک کریں اس میں دیکھیں کہ یہ کس قسم کی گفتگو ہے یا اس میں کتنی سچائی ہے وہ بھی تو اسکروٹنی کا عمل اس طرح بھی نہیں ہے چلے سوشل میڈیا تو بالکل آزاد ہے لیکن جو پروپر نیوز آگلائنزیشنز ہیں وہاں پر بھی اس کا فقدان تو ہے نا فقدان ضرور ہے اور ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے چاہے وہ میڈیا میں ہو یا سوشل میڈیا کے یوزر ہو لیکن یہ پھر بھی اس کے جواز نہیں بنتا کہ اس طرح کے قوانین لائے جائیں اور پھر ان کا اس طریقے کا اطلاق ہو آخر آئین کہ کوئی تو وجود ہے نا برعکس آئین کے آپ کوئی بھی جسٹیفیکیشن کے سماجی یہ مسئلہ ہے اس لیے ہم کیسا بھی قانون لیں اور کسی بھی طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو یہ تو کوئی جواز نہیں بنتا اس کے علاوہ یہ قانون پانچ سال سے ہے اس کا دیکھیں تو صحیح کہ اطلاق کس طریقے سے ہوا ہے کون لوگ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ عوام ہی ہے جس کو آکورٹس بھرے ہوئے ہیں میرے کوٹس جاتی ہوں دیکھتی ہوں عام عوام کی کیسز کا کیا ہو رہا ہے پیکا میں بھی کیا ہو رہا ہے ان کیسز کا وہ کہیں نہیں جاتے وہ پرائیورٹی نہیں ہے ایف آئی اے کے لیے لیکن اگر کوئی وزیر کوئی زیاسی اس میں کچھ ہو تو وہ فوراں آگے ان میں پیش رفت ہوتی ہے بلکل صحیح اچھا اوہیس تو ایسا اب یہ بتائیے گا کہ اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے مطلب یہ تو ایک آرڈنز بن گیا قانون بن گیا چار مہینے بعد کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ زائل ہو جائے گا بہرحال اس کو پارلیمنٹ پہ لے کے جانا ہے لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے مہینے جو ہیں وہ بہت سکت ہوں گے خاص طور پہ ایسے مٹیریل کے حوالے سے جس میں کسی اس قسم کی جو وے بی آئی پی شخصیت ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ یہ تو پھر آرسٹ ہوگا اور پھر چھ میرے تک کوئی بیل نہیں ہوگی جی بالکل کامران صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک تو تحریک انصاف کی حکومت جو ہے ویسی مشکلات کے گرداب میں ہے اور پھر جب ساری صحفت ہی تمزیمیں ہیں سارے اپوزیشن جماعتیں انہوں نے اس قانون کو مسترد کیا ہے دیشپائنٹ کہ ان کے زمانے میں یہ قانون بنا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کمپلیکس اور کمپلیکسٹ اس کا وی فورڈ ہے کہ آپ عدالت کے اندر جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے کہ یہ دیوانی نویت کا ہونا چاہیے یہ فوجداری نویت کا ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد یہ پارلمان کا تو حق ہے اور ان کا آئینی حق ہے لیکن ساتھ ساتھ میں سارے شہریوں کا فریڈم آف پریس کا ازادی اظہار کا وہ ہر شہری کو حق حاصل ہونا چاہیے تو اس پہ یہ قزغن لگائی گئی ہے کامران صاحب اور دوسری بات یہ کہ میں اگر مختصر آپ مجھے ٹائن دیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ سے یا تو لا تعلقی کر دیں یہ ڈبلو 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 کو ختم کر دیں کٹ جائے پوری دنیا سے اگر یہ آپ دیکھیں جس روز پیکا انہوں نے لاغو کیا انہوں نے یہ قانون کے اندر امنمنٹ لے کر آئے اسی وقت سوئیز بینک کے سکینڈل آ گیا ان کے سیکرٹ فائلز ڈسکلوز ہو گئیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اغوان جنگ کے اندر جو جنرل ہمارے شامل تھے ان کے نام شامل ہیں تو یہ کہاں سے رکیں گے یہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں یہ اپنے اندر شفافیت لے کر آئیں اور ریگولیشن کے نام پر ریگولیشن بالکل ہونی چاہیے میڈیا کی لگام بھی لگانی چاہیے اور غیر جمعیدار جو ایکٹ سے ان کو کوٹ آف لاغ کے اندر بھی آنا چاہیے اس کے لیے دیفیمیشن لاغ ہے فور نائنٹی نائن ہے فائیو ہنڈریڈ ہے لیکن پابندیاں نہ لگائیں آپ جیسی تنظیمیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقت کیا ہے اظہار رائے کی آزادی کی بولو دو اب کیا کریں گے آپ جیسے لوگ آپ کے پاس نہ تلوار ہے نہ چاہو ہے نہ کوئی بہت بڑا سرمایہ ہے نہ کوئی سیاسی تحریک ہے کس طریقے سے ایک عام پاکستانی جو کہ اس سے متاثر ہوگا جس کی اظہار رائے جو ہے وہ سلب ہوگی جس کی سچ بولنے کی طاقت جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کی جاری ہے یا وہ کوئی بہت ایک ایسی چیز جو ایک عام میڈیا میں نہیں آسکتی مگر سچ ہے اس کو وہ سامنے لانا چاہتا ہے تو یہ تو اس کی لیے دروازے بند کرنے والی بات ہے تو اس سے کیسے لڑا جائے دیکھیں ذمہ داری تو یہاں پہ جو آپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں مخالفت کر رہی ہیں ان کو اور کچھ آگے سٹیٹمنٹس کے بیونڈ بھی کچھ کرنا پڑے گا لیگل چیلنجز کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ عدالتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو آئین کے دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کانٹروین کرتا ہے تو یہ تو ایک جو ہم نے دیکھی ہے رسپونسیبیلٹی جو کہ نہیں عدا کی نہ پارلمان نے نہ عدالتوں نے اس طریقے سے اب جا کے چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ پرائیمری ان کی بنتی ہے احتجاج تو آلرہی ہو گیا ہے جو چیز چھ سال سات سال پہلے جب بل کی شکل میں موجود تھی کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے آج ایک لمحہ نہیں لگا کہ اس طرح سے آوازیں اٹھیں ہیں اور ہر حلکے سے اٹھیں ہیں تو یہ تو ہمارے ویلیڈیشن ہے ہی کہ اس قانون کا نقصان کیا تھا اس میں مسائل کیا ہیں اور ایک یقجہ آواز اس پہ اٹھی ہے اور یہ آواز پھر انہی کے لیے ڈس امپاوٹ کے لیے ہوگی جو کہ نہ عدالتوں میں جا سکتے نہ پارلمان میں جا سکتے ذمہ داری پارلمان اور عدلیہ کی بنتی ہے کہ اس کو رد کریں ایک تو یہ ہو گیا ویسا اب یہ بتائیے گا لیکن بہرحال یہ جو میڈیا کے لبادے کے اندر جو صورتحال نظر آتی ہے یقیناً ایک بہت ہی معمول کی بات نہیں ہے روزانہ نہیں ہوتا لیکن ہر تھوڑے دنوں بعد ایک ایسی چیز آتی ہے جس میں ہم جیسے صحافیوں کے سر بھی شرم سے جھگ جاتے ہیں اس کا تدارک کیسے کریں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کاملان صاحب کے آپ ایسے بھاور میں پھسے ہوئے ہیں جو پروفیشنل جنرلسٹ ہیں اور ایڈیٹرز ہیں کہ وہ کیا کرے اتنی ہاشیہ کیچہ ہوا ہے ایک طرح سے اتنا پولرائز انوائیمنٹ ہو گیا ہے پولٹیکل ڈومین بھی پبلک ڈومین بھی اور میڈیا کے اندر بھی بدخسمتی سے اور ہمارے کچھ صحافتی سائیوں نے بعض صحافتی ساتھیوں نے وہ باریک لکیر جو جنرلزم اور ایکٹوزم میں تفریق لاتی ہیں اس کو کروس کر دیا ہے یہ کہنا پڑے گا ہمیں یہ تلق حقیقت ہے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کاملان صاحب یہ دیکھئے دیکھئے وہ بھی کر دیں وہ جنرلزم کو یا خبر کو تجزیہ بنا دیں تفسرہ بنا دیں اس پہ مسلسل اس کو کومنٹ بنا دیں خبر کو نہ کریں لیکن سرا سر جھوٹ سرا سر بلکل سو فیصد جھوٹ اور جس کی کوئی ذرا سی بھی کوئی جڑ نہ ہو اس کو اتنی قوت سے اور اتنی پوری قوت کے ساتھ اس کو پھیلانا اور جو کہ سو فیصد جھوٹ ہو اس کا تدارک تو بہت مشکل ہے نا جی بلکل بہت مشکل ہے اور بہت کٹھن ہے اور یہ جو سیٹ فرن میڈیا ہے جہاں پہ سیٹ فرن میڈیا سیٹ فرانسیشن ہوئی ہے اس کے اندر بہت سارے پرابلمز ہیں اور آپ بہت خوبی واقف ہیں اتنی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے لیکن یہ ہے کہ ایڈیٹر کے رول کو مزید آپ جو اس کی سینکٹیٹی تقدس تھا اس کو برطرار رکھنا ہوگا اور ایکسٹرنل فیکٹرز اس میں انٹریفیر نہ ہو ایڈیٹر اگر وزراء مشیران بننے کی کوشش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیا اہداریہ ہونا چاہیے اور کیا خبر ہونی چاہیے تو پھر تو ایڈ سر ڈوم سے اس سینکٹیٹیو دیکھیں قوانین کاملان صاحب بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کو فروغ دینے کے لیے ایسی کالے قوانین بنانا کمرانوں کے لیے جو اعتماد کی وہ جو فروغ کے بجائے خوشکشی کے مدرات اس سے اشتراب کرنا چاہیے اور یہ بلکل صحیح ہے کہ ذمہ دار صحافت کے لیے ریگولیشن ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ویس توحید ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی ہیں کئی نیوز چیلنز کے نیوز ریڈیکٹر ہے چکہ فریعہ عزیز ہے بہت موثر کام کر رہا ہے ادارہ ان کی ارگنیزیشن بولو بھی سارے رائے کی آزادی کو پاکستان بھی یقینی بنانے کے لیے اور اس کے خلاف سادشوں کو ناکام بنانے کے لیے کمرشل پر ایک اس کے بعد ذکر کریں